اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیسن والے نان کی ریسپی جس کو آپ تلا ہوا نان یا پکوڑے والا نان بھی کہتے ہیں نان کا مسالہ بہت ہی سپیشل انگریڈینٹ سے بنایا جاتا ہے جن کی ریسپی میں آپ سے بہت ریٹیل سے شیئر کروں گی تو چلے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آلو کے میڈ میں ٹو کٹ لگائیں گے اور پھر ان کی کریں گے بڑی پیسیز میں کٹنگ جتنی زیادہ آلو کی بڑی کٹنگ کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کو پکانا آسان ہوگا کیونکہ اگر آپ اس کو موٹھا رکھیں گے تو یہ کچھا رہ جائے گا سب سے پہلے آلو میں جائے گا ہاف سپون نمک ہاف سپون لال پیسی ہوئی مرچ ایک چھٹکی حلدی اور ہاف سپون کٹی ہوئی لال مرچ اس کے بعد اس میں جائے گا سوکھا دنیا انار دانا اور سوکھی میتھی اس کے بعد اس میں جائے گی ایک چھٹکی اجوائن جو دے گی نان کو بہت ہی زبردست ٹیسٹ اس کے بعد اس میں جائے گا دنیا اور سبز میرچ اس کے بعد اس میں جائے گا بیسن اور پھر وارٹر کی ہیلپ سے مٹیریل کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں جیے مٹیریل بالکل تیار ہو گیا ہے پکورے بنانے کے لیے جو انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں ہم نے اس میں وہی کیے ہیں لیکن جب آپ نے اس کو بنانا ہے تو اس سے ذرا تین رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو نان پر لگانا ہے ایک بڑی کراہی میں کوکنگ آئل ایٹ کریں گے جتنا بڑا بردن ہوگا اتنا ہی زیادہ اچھی طرح سے نان تیار ہوگا جب تک آئل گرم ہوتا ہے ہم نان پر اچھی طرح سے سارے مٹیریل کو اپلائے کر دیتے ہیں آئل بھی گرم ہو گیا ہے اب اس میں نان کو رکھ دیں گے اور چولے کی فلیم کو فل کر دیں گے نان کی الٹی سائٹ کو صرف دو منٹ کے لیے فرائے کریں گے اور پھر اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور آلو باری سائٹ کو چار سے پانچ منٹ کے لیے فرائے کریں گے تاکہ آلو اچھی طرح سے پاک جائیں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو ایزیلی ملتی رہے نان تیار ہو گیا ہے اب اس میں جو ایکسرا آئل ہے اس کو نکالنے کے لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سٹینڈر میں رکھ دیں گے نان کو کریں گے رائتے کے ساتھ سرف جس کی ویڈیو میں نے آپ سے بہت ڈیٹیل سے شیئر کی ہوئی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں ایک بار پھر ڈسکرپشن میں اس کی لنک ایڈ کر دیتی ہوں آپ وہاں سے اگر ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی میری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ